بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ بیسن لیا اور اس کو میں نے چھان لیا یہ بیسن میں نے لیا ہے تین سو پچھتر گرام یعنی کہ ڈیڑھ پاؤ بیسن میں میں جو جو عجزہ شامل کروں گی وہ آپ کو بتاتی ہوں بیسن میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ ایک ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے نمک لیا ہے یہ نمک میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی یہ لال مش پودر اور لال مش پودر میں نے آدھا ٹی سپون دیا ہے ایک ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی یہ چاٹ مسالہ جو گھر کا پیسا ہوا ہے اور اس کے بعد میں شامل کر دوں گی اس میں یہ ایک چوتھائی چمچ میں نے حلدی پودر لیا ہے اور ایک چوتھائی چمچ ہی میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے ایک چوتھائی چمچ میں نے یہاں لیا ہے اجوائن اور اجوائن کو میں ہاتھوں سے کرش کرتے ہوئے ڈال دوں گی اجوائن کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ آدھا ٹی سپون سفیز زیرہ ان سارے اجزا کو میں پہلے تو میں مکس کر لوں اچھا یہ جو ہم ان کو گٹے کہتے ہیں یہ راجستانی الفاظ ہے گٹے دیسن کے لیکن ہماری زبان میں ان کو ڈپکی کہا جاتا ہے ڈپکیاں اب آپ کو جو پسند ہو آپ ڈپکیاں کہہ دے گٹے کہہ دے ہوتی یہی چیز ہے جو بننے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہ دو ٹی بل سپون میں نے آئل لیا ہے اور آئل بھی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل میں بچا لوں گی اس میں اوپر سے لگانے کے لیے اور یہ تین ٹی بل سپون میں نے دہی لیا ہے اور دہی کو اچھی طرح سے پھیٹتے ہوئے میں اسی میں شامل کر دوں گی دہی اور آئل کے بعد ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے پہلے تو مکس کر لوں اور اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک آٹا تیار کروں گی جو بہت زیادہ سکت نہیں لیکن بہت زیادہ نرم بھی ہمیں نہیں رکھنا ہے تو بس اسی طرح سے پانی ڈالتے ہوئے میں اسے گون لیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اسے ہمیں ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسلتے ہوئے اسے بہت اچھا سا گوننا ہے اس طرح سے مسلتے ہوئے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ناظرین آٹا ہمارا اچھے سے گون چکا ہے اور اب میں اس پر تھوڑا سا اویل ڈالتے ہوئے اسے دس میٹ کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد میں آگے جو کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین آٹا ہمارا بہت اچھے سے گون چکا ہے اور یہ دیکھیں کہ اتنا ہمیں سکت اور اتنا نرم رہتنا ہے اب میں جو آگے اس پر کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں میں نے سب سے پہلے یہ پٹھرا لے لیا ہے چوپنگ بوڈ اور چوپنگ بوڈ کے اوپر ہی میں دیکھیں میں تھوڑا سا یہ توڑ کر اور اس طرح سے بناؤں گی یہ اس طرح سے لمبی سٹیک بنے گی یہ دیکھیں ناظرین بس ہمیں اس طرح سے ان کو بیلنا ہے اچھا موٹا پٹلا جتنا آپ کو پسند ہو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بنے گی اور آگے اب میں جو ان کو سب کو بنا کر کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین پانی میں ہمارے اُبال آ چکا ہے اور اب جو ہم نے یہ بنائی ہے دیسل کی دیسل کے گٹے یہ اس میں میں ڈالتی جاؤں گی یہ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے کھلا پانی لیا ہے کھلے برچن میں لیا ہے اور جب ان کو اُبالوں گی تو اس پر ڈھکن نہیں ڈھکوں گی میں اسی طرح سے کھلے میں ہی پکاؤں گی اور تقریباً 12 سے 15 میٹ مجھے ان کو پکانا ہے اُبالنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ناظرین ان کو اسی طرح سے کھلا ہمیں پکانا ہے تقریباً 12 سے 15 میٹ کے لیے اور جب یہ اُبال جاتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ یہ ہماری میں نے 15 سے 18 میٹ ان کو اُبال لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اُبال آ گئی ہیں اور بہت اچھے سے یہ پک چکی ہیں اب میں ان کو اس بھرطر میں نکال لوں گی یہ دیکھیں آپ اب میں اس کا مساءالہ تیار کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ملسان قرارے سے پہلے میں ان کو اس طرح سے کٹنگ کروں گی یہ آپ دیکھیں اور یہ بہت سوفٹ بنی ہے یہ آپ بھی اس طرح سے ترائے کرکے دیکھیں گا یہ دیکھیں اس طرح سے بس میں ساری کٹ کرکے اور اب اس کا مصائالہ تیار کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے بیسن کے گٹو کو کٹ کر لیا ہے اور اب میں جو اس کا مسارہ تیار کرتی ہوں وہ دکھاتی ہوں بیسن کے گٹو کے لیے میں نے یہاں پر جو مسارہ تیار کرنا ہے اس کے لیے کڑھائی میں میں نے لیا ہے آدھا خب سے تھوڑا سا زیادہ آئل اور اس میں میں ڈال دوں گی یہ پیاز جو کہ میں نے سرائز کر کے رکھی ہے یہ ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی ہے اور اس کو میں نے آئل میں ڈال دیا ہے پیاز کو ہمیں تھوڑا سا براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے پیاز کے ہلکا براؤن ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی لہشن اور اڈرک کا پیس جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون لہشن دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اڈرک کا لیا ہے لہشن اور اڈرک کو بھی میں نے کچھ دے اس میں پکا لیا ہے تاکہ یہ کچھا نہ رہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے میڈیم سائز کے تین پیاز لیے جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا اور یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی یہ میں نے ٹیبل سپون میں ڈال دیا ہے غلطی سے میں نے شاید یہاں پیاز بول دیا ہے تو یہ میں نے ٹیماتر لیے ہیں اور تین ادر لیے درمیانے ان کا پیسٹ بنایا اور اس میں ایڈ کر دیا اب یہ تھوڑا سا اس میں ابال آ جاتا ہے تو میں اس میں خوشک مسالے ایڈ کروں گی جو آپ کو دکھاؤں گی اب جو میں اس میں مسالے میں اجزہ ڈالوں گی خوشک اجزہ یہ مسالے کے مطابق ڈالوں گی کیونکہ گٹوں میں اپنا ہی ایک مسالہ جو ہم نے تیار ڈالا ہے اس میں آپ کے سامنے میں نے تیار کیا ہے تو اس سب سے پہلے میں نے یہ ایک ٹیبل سپون نمک کا لیا ہے نمک اس میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون میں نے حلدی پاوڈر لیا ہے یہ اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون میں نے خوشک دھنیا لیا ہے پیسا ہوا یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد ڈال دوں گی میں یہ ایک ٹیبل سپون لال میرز کا پاوڈر یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اور ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے اب میں بھول لوں گی اس کے بعد میں آگے آپ کو اور دکھاتی ہوں کہ میں آگے کیا ڈالوں گی اس میں اگزہ یہ دیکھیں ناجین مسالہ ہمارا اچھے سے بھول چکا ہے بہت اچھے سے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ بیسن کے گٹے بیسن کے گٹوں میں جب ہمیں پانی کی ضرورت ہو تو جس میں پانی میں ہم نے گٹوں کو ابالا تھا وہ ہی پانی ہم استعمال کریں گے اور یہ دیکھیں جتنا چاہیے ہم اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ناجین میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے یہ بیسن کے گٹے بلکل روکھے نہیں بنتے ہیں اس میں تھوڑا سا شوربہ اچھا لگتا ہے بلکل روکھے نہیں کھائے جاتے اور یہ اس میں ابال آ جاتا ہے اس کے بعد جو میں اس میں اجدہ ڈالوں گی شامل کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناجین ہمارے بیسن کے گٹوں میں بیسن کی ڈپکیوں میں ابال آ چکا ہے اور میں ڈھک کر ان کو چار سے پانچ میٹ کے لیے پکاؤں گی اس کے بعد میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں چلیں دیکھ لیتے ہیں ناجین ماشاءاللہ ہم نے سات سے آٹھ میٹ ان کو بہت اچھے سے پکایا ہے اور یہ بہت اچھے تیار ہو چکی ہیں تو اب میں آخری میں اس میں ڈال دوں گی ایک چوہتائی چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور ایک تی اسپون سوکھی ہوئی میتھی جس کو ہاتھوں سے کرش کرتے ہوئے میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا اور چلیں اب آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے بیسن کے گٹے یا ہماری زبان میں جو کہتے ہیں بیسن کی ڈپکیاں یہ تیار ہیں اور بہت آسانی سے میں اسی طرح سے گھر میں تیار کرتی ہوں آپ بھی ضرور اسی طرح سے ٹرائی کیجئے گا آپ کو کیسی لگتی ہیں کیسی بنتی ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی ضرور دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ